اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کو آج سکینر فارٹ کے بارے ہم بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آپ پریس کریں گے یہ دیکھیں پریس کیا ہے میں نے بڈن کو تو یہ سکینر پھول نہیں آیا آدھا جا کر آدھا بیچ میں رک گیا تھا تو اب اس کو یہ جام ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس کو آپ آف کر دیں مشین کو اس کے بعد آپ پیچھے بیک سائیڈ پر اس کے مشین کے پیچ لگا ہوتا ہے اس کو آپ بیک سائیڈ پر چار موالے پیچ کس لے کر اس کو کھول لیں اور اس کا ڈھکن نکال لیں اس کے بعد اس کے اندر جیک لگا ہوا ایک کیبل اس کو آپ جیک سے نکال لیں اس کو وائر کو یہ نکل آئی ہے اس کو پھر آپ اوپر سائیڈ دروازے میں رکھ لیں اوپر اوپر رکھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا جو ہے دروازہ جو ہے لگا ہوا اس کینر کے اوپر جو اس کو آرام سے اٹھا لیں آپ اور پھر سائیڈ پر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لگے ہوئے چار پیچوں کو کھول لیں یہ پیچ کھول لیا آپ نے اس کے بعد آپ اس کو لوس کر لیں دوسرے پیچ کو یہ آپ نے ان پیچوں کو لوس کر لینا سب کو یہ تیسرے پیچ کو بھی آپ اسی طرح لوس کر لیں یہ چوتھا پیچ اس کو بھی آپ لوس کر لیں اور یہ پانچ پیچ کو بھی آپ لوس کر لیں یہ پانچ پیچ ہمارے لوس ہو گئے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو سائیڈ پر آنا ہے ادھر سائیڈ ڈور لگا ہے اس کو کھول لیں اس کو کھول دینا ہے اور اس کے بعد یہ لاک لگا ہے جو ہمارے بینے ہاتھ رکھا ہے اس کو دبا کر اوپر کی سائیڈ اٹھا لینا ہے یہ شیشہ آپ کا آرام سے نکل آئے گا اس کے بعد اس کو سائیڈ پر رکھ دیں اس سائیڈ پر رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں یہ روڈ لگا ہوا ہے اس کو روڈ کو آرام سے اوپر گھما کر یہ آرام سے گھما کر اوپر کی طرف نکال لیں یہ ہمارا روڈ پھر سکینر کے اندر سے بھی اس کو آہستہ سے گھما کر نکال لیں یہ ہمارا روڈ بائیر نکل آیا ہے دیکھیں اس پر میل جمع ہوا ہے تیل جو ہے جو پہلے لگا ہوا سا اس پر جمع ہوا ہے اس کو سافی میں ساف کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک کالش لگی بھی ہے اس پر یہ جمع ہوا ہے اس کو آپ اچھی طرح ساف کر لیں سافی سے اس پر آپ ساف کرنے کے بعد اس پر آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں مبالائی لگا سکتے ہیں مشین والا تیل ہے وہ لگا سکتے ہیں تو اچھی طرح اس کو ساف کر لیں اس کو اچھی طرح ساف کرنے کے بعد یہ ہے جناب آری آپ اس کو یہ ساف ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اس میں آگے کی طرح سے سکینر کے اندر لگا کر ایک سائٹ سے ایک سائٹ پر میں نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پڑ کر دیں اور یہ ادھر گھما کر لاک کے اندر پھس آ دیں یہ ہمارا آڈ پھس گیا ہے تو پیشے اب دیکھیں میں نے بیلڈ پکڑا ہے بیلڈ کو بھی اس سکینر کے اندر پیشے لاک لگا ہے اس کو یہاں پر پھس آ دیں بیلڈ کو یہ بیلڈ لگ گیا ہے یہ دیکھیں ہم ادھر گا موو کر رہا ہے تو یہ دوستو یہ آج کی ویڈیو یہ آپ کا پارٹ دور ہو چکے